شریعت میں کھڑا ہونا اسی انڈویجویل کے لیے سب سے اہم ترین بات ہے یہ ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ پسند کرے کہ اس کے لیے لوگ کھڑے ہوں تو تب بنا ہے لیکن کھڑے ہوئے ہیں خود رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتے تھے ہاتم تائی کی بیٹی صفانہ کے لیے اپنے کھڑے ہوئے اور کہا یہ سخی کی بیٹی ہے اپنی جو رضائی والدہ سیدہ حلیمہ کے لیے تینوں عورتوں کے لیے کھڑے وہ چادر بھی بچائی تو اگر یہ اتنا منع ہوتا تو آپ اعتراماً اس کے کھڑے ہو کے تو آپ یہ نہ کرتے بنیادی طور پر ہم نے تو شرک کو بہت نازک سی چیز سے بنا دی ہوئی ہے جیسے اقتم فوراں ٹوٹ جائے گی کسی نے اتیاد کرنی چاہیے واقعی اتیاد کرنی چاہیے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی دیوتا کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں اور پھر ترانا تو بلکل اصل مسلمین ڈاکس صاحب نے اس کو ایک اور رنگ میں لیا تھا وہ رنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ رنگ یہ ہے کہ بنیادی طور پر نیشن سٹیٹس جب بنی ہیں تو نیشن سٹیٹس میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی حدیث ہے آخر زمان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گے اور پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ خلافت کی کڑی ٹوٹے گے اور آخری کڑی جو ٹوٹے گی وہ نماز کی کڑی ہو گئے تو خلافت کی کڑی اس لیے کہ ایک سنٹریلٹی جو ہے مسلم امہ کی وہ اصل میں بنیادی طور پر وہ چیز تھی اور اس میں جب وہ ٹوٹی ہے تو انیس سو بیس میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا ہے انیس سو بائیس تھی اس نے ویزا ریگولیشنز آئی ہیں پھر اس دنیا کو تقسیم کر دیا گیا تو انہوں نے پھر تین چیزیں امپورٹنٹ کی تھی نیشن سٹیٹ کے لیے ایوری کنٹری مست ہیو کونسٹویشن ایوری کنٹری مست ہیو سنٹرل بینک اور ایوری کنٹری مست ہیو کرنسی میری اور آپ کی پہچان پاسکستان کا پاسپورٹ نہیں ہے وہ کائجازم کا نوٹ ہے جو بہرہ عرب میں جاتے ہی ختم ہو جاتا ہے اس کی کوئی پہچان بلکہ بالکل زندہ ہی نہیں رہا تھی اس کی پہچان آپ اپنا روپیہ لے کے دبائی میں جا آپ مجھے کنورٹ کرا کے دکھائیں نہیں ہوتے ہیں ڈالر لیں گے پاکے سب کچھ تو کانسٹیٹوشن کے بارے میں دنیا میں صرف ایک ملک ایسا ہے who refused to write the constitution وہ تھا اسرائیل اس نے کہا تو we are not going to write down a book which has status more than talmud and تورہ کانسٹیٹوشن of اسرائیل is تورہ ہمارا آئین تورہ آتا ہے بس ختم بار دوسرا ہے انگلینڈ انہوں نے کہا تھا کہ ہماری tradition جیسے ہم بھی کہہ ساتے تھے ہماری tradition ہے سنت رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن ہم بھی کہہ ساتے تھے لیکن ہم نے جرت نہیں تھی تو کانسٹیٹوشن کے ساتھ وہ ڈالرکسہ کہتے تھے کہ یہ بسیکلی انہوں نے بہت دور کیوں میری انسوں کو گفت کو بھی ہوئی ہے کہ یہ بسیکلی جو آئین ہے یہ اس کی نماز ہے جو ترانہ ہے تو انہوں نے اس کو نماز کے پیرلن لے لیکن نماز کے پیرلن آتا نہیں ہے اس کی دنیا دے وجہ یہ ہے کہ نماز میں آپ نیت عبدیت کر کے کھڑے ہوتے ہیں ترانے میں آپ نیت عبدیت نہیں کرتے یہ بنیادی چیز ہے وہاں آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تمہیں باد اولا شریک مانتا ہوں تو یہ بڑی دور کی بات ہے جذباتیت میں درستا جذباتیت سر یہ question جو ہے نا میں جائے لیے آپ کی طرف ریفر کرتا ہوں یہ آپ کہانے سے پہلے ایک شیر تھا اقبال کا جو انڈر ڈسکشن تھا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے پہرن جو اس کا ہے وہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جام اور ساکین بنا کی روش لطف ستم اور تیزیب کے آذرن ترشوائے سنم اور یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ ہم کسی ایسے سنم کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم بدپرستی میں مبتلا ہوں اسی نظم کی کنٹینیوٹی میں ایک اور شیر اقبال آگے کہتے ہیں گفتار سیاست میں وطن نور ہی کچھ ہے ارشاد نبوت میں وطن نور ہی کچھ ہے یہ ذرا کانلی تشویر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث سناتے ہیں حب الوطن من الیمان یہ ایک جھوٹی حدیث ہے اور تمام لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام ہے کہ آپ نے حب الوطن من الیمان کہا تھا اور اس کے ملالی کاری کی جو موضوعات کبیر ہے اس میں بھی یہی ہے اس کے بعد البانی صاحب نے جو موضوعات موضوع کہتے ہیں کہ چھوٹی حدیث وطن سے محبت کا تصور جو ہے یہ دنیا میں کئی نہیں ملتا سب سے بودہ رشتہ تاریخ میں زمین کا ہے جس دن یہ زمین جانوروں کے لئے گھاس میں اگاتی ماں جو ہوتی ہیں دھرتی ماتا اور انسانوں کے لئے پانی نہیں دیتی تھی نا تو انسان اس ماں پر لانت بھیجتے تھے کسی دوسری کی ماں کو جا کے فتح کرتے تھے کوئی اس ماں کے ساتھ نہ بھوک میں راہ ہے نہ بیماری کے ساتھ راہ ہے نہ قریب الوطن میں راہ ہے کہیں نہیں راہ میں اور آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اباو اجداد ایشیا کوچک سے اٹھ کے آئے تھے ماں ان کی وہ تھی ہم ایریانز کے قاتل ہیں یا مجود آڈو کی تہذیب تھی اتنے بڑی ہم نے ان کے سر کاٹ دیئے ہمیں کچھ جہاں ریت ملتے ہیں میں مستونگ میں وہاں پر کاریزاد تھی وہاں کہت آ گیا بہت سبردست قسم کا کاریزاد خوشک ہو گی کوئی سوائے ایون چھتوں کے بالے تک وہ بلوچ جو کہتے ہیں سات ہزار سے اٹھا کے لے کے چلے گئے تو دنیا میں سب سے بہت دارشتہ وہ جو ذمہ دار سے ایک سنبیت کر رہے تھے سب سے پہلے دھرتی ماں کو بیچتا ہے کبھی ماں کا زیور ماں کہتے ہیں نا زمین ماری ماں ہوتی ہے لیکن اس کی بولی لگتی ہے تو اصل مطلب یہ ہے کہ حب الوطن کا تصور آیا ہے 1920 کے اندر جب اقبال نے کہتا ہے انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا فرقہن ہے یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے غارت گرے کاشانہ دین نبوی ہے اور اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے عبادو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اس کے وجہ جائے 1920 سے پہلے میں یہاں سے اٹھتا تھا وہاں جا کے دکان کھولتا تھا عراق میں وہاں لکھتا تھا ہندی تاجر مجھا لوڈ تھا وہ آتے تھے یہاں بغدادی حکیم کی دکان کھولتے تھے یہ دنیا چڑیا گھر نہیں بنی ہوئی تھی انسانوں کا اس دنیا کے اندر باؤنڈریز نہیں تھی یہ تین وجہ سے باؤنڈریز کھولی گئی تھی نمبر ایک ہر ایک بندہ جہاں فوج بنائے گا اور اس فوج کے ساتھ اس کو بڑی فوج بھی ملٹر انڈسٹر کامپلیکس تھا سارے کا سارا سب سے اہم ترین بات اس کے اندر جو تھی وہ کانفلٹ یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کو اپنی مقصد سے تقسیم کرنا تھا جتنا چھوٹا ملک جتنا بڑا تیل سے مالا مال ملک تھا اتنا چھوٹا ملک بنایا گیا یہ بہرین ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے ایفریقہ کو نقشے کو کیک کے اس طرح رکھ کے کٹا گیا تو یہ بنیادی طور پر سنم جو ہے وہ اس معنوں میں ہے بودھ کا مسئلہ نہیں ہے انسانوں کو جدید تہذیب نے آپ کو تقسیم کیا ہوئے آپ اس کے اندر سندہ ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن کیا ہم باہر نگڑ سکتے ہیں دیکھیں اقبال جمہوریت کا سب سے بڑے دشمن تھے نا کہ گریز اس طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغزد و صدقہ فکر انسانی نمی آئی اقبال کا شعر ہے کہ دو سو انسانوں کے گدوں سے انسانوں کی فکر لیکن اقبال نے انیس سو چوبیس میں لیکشن بھی لڑا تھا لیکشنیل کا ملک ممبر بھی رہے تھے انہوں نے قائد اعظم کو بلایا تھا اور قائد اعظم کو انہوں نے جمہوریت جدو جہد کے لیے برایا تھا کوئی خلافت کو مولا عمر تو نہیں دے قائد اعظم کہ چلو بھی تلوار لے کے نکلو اور مغزد سے لڑائی کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب یہ بانڈریز بن گئی ہیں اب ہمیں ان بانڈریز کے اندر جدو جہد کرنی ہے ہم یہ نہیں ہو سکتے کہ یہاں بیٹھ کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کی ایک جو خلافت مہممت بہت بڑی مہممت آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی غلامی کی بات ہم نہیں کر رہے تھے کہ ہم انگریز سے لڑیں انگریز کا ترک و انگلی لڑنے جا رہے تھے اور یہ وہ نعرہ تھا کہ جس نے اس پورے کے پورے انگریز نے بھی اس کو اٹھایا اس کے بڑی باتیں ہوتے ہیں میں اس میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا بڑے ہمارے بزرگ تھے غلطیاں بھی ہوتی ہوں گی سب کوئی لیکن بنیادی طور پر انگریز اٹھایا کہ چلو مسلمان لگے میرا تو میرا کیا جاتا ہے جائیں اندر خلافت اسمانی آتا ترکی باتیں کرے رون دے سمرنا دے بال دے دیں دے دعائیاں مصطفیٰ کمال پاشا تریاں دور بلائیاں اوہ بھائی ادھر انگریز تمہارے اوپر چھائے بھائی تم مصطفیٰ کمال پاشا کی بلائیاں لے رہے لڑیں رہے تمہارے پر یہ اصل مسئلہ بھی اقبال کو پتہ تھا جمہوریہ اسی طرح وطن کے حساب سے بھی دو کمی نظریہ کیوں دیا انہوں نے یار یہ ملک تقسیم ہو رہا ہے یہاں دو قوم بناؤ ورنہ تو ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ان کو پتا تھا کہ یہ بانڈریز بنا دی ہیں اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بنا دی ہیں اور اس انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر آپ کو سوچنا پڑتا ہے یہی کیفیت رسول اللہ السلام کے ساتھ کہ مدینہ پہنچ گئے تھے مدینہ کے ایک بانڈری بن گئی تھی اس مدینہ کے اندر کیوں آپ نے فرمایا کہ جزیرات اللہ رب میں کوئی دوسرا دین جمع نہ ہونے دینا تم ٹک گئے ہو وجہ جو کہ کل کو کہیں گے یا زمینوں کے حقوق ہے تو فلانے آئے تو میں کوشش کرنا جاؤں کہ وہاں بات نہ ہو یہ ہے اثر مصر میرے خالے بات کلیر ہو گئے ہو آپ نے بڑی بڑی اچھی باتیں سنی بڑی سنجیدہ باتیں سنی تو عام طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کو ہلکی پھلکی باتیں کرنے کی لیکن آج میری مجبوری ہے میں بھی کوئی سنجیدہ باتیں ہی کروں گا تو آپ کے ڈاک صاحب کے لیکچر میں سے جو انہوں نے قرآنی آیات پڑھی اس میں ایک چیز بڑی توجہ طلب ہے جس میں وہ بلاوت عظیم والی بات ہے کہ عام طور پہ جب امتحان ہوتا ہے تو جو امتحان دینے والے ہوتے ہیں امیدوار وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں یا شور کرتے ہیں یا اتجاج کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں جی بڑا مزا آ گیا بڑا آسان پرچا تھا اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ بڑا مشکل پرچا تھا یہ عام طور پہ جو امیدوار رہے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ عجیب امتحان تھا کہ امتحان لینے والا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت بڑا امتحان تھا اب آپ اس امتحان کا اندازہ لگائیں کہ ممتحن اگر کہے کہ بہت مشکل انتحان تھا تو بہت بڑا انتحان تھا تو اس کی تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں اس سے آپ اس کا اندازہ لگائیں باقی قربانی کی بات ہوئی ساری گفتگو بھی قربانی پہ ہوئی ہے تو ابھی تک میرے ذہن میں ایک دانشور کا قول آ رہا تھا جس نے تمام قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ تان اس بات پہ توڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں سب سے زیادہ قربانی جو ہے وہ بکھروں نے دی ہے سارا کچھ اور یہ حقیقت ہے کہ جب سے جتنی بچارے بکرے زبا ہوتے آ رہے ہیں تو اس سے زیادہ بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے ساری کے ساتھ آپ تو زیادہ بچڑے ہو گئے ہیں بچڑے ہو گئے جو بھی آپ کہہ لیں تو انسانوں کی قربانی بات میں آتی ہے ساری کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم کی سنت کا ذکر بھی بار بار ہوتا ہے اس میں بھی ایک قول ہے جو میں آپ کو سنا کے اور بات کو ختم کرتا ہوں مجھے بڑا پسند آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے قول میں نہ صرف کہ سنت میں وہ قربانی ہے جس میں انہوں نے اسماعیل اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلانے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے حکم میں تو ایک دوسری سنت کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ وہ اپنی بیوی کو سہرہ میں چھوڑ آئے تھے مرحال رانہ صاحب آپ اس پہ عمل کر کے دیکھیں ضرور مرحال رانہ صاحب آپ اس پہ عمل کریں